بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج دن ہے پیر کا تاریخ ہے 23 ستمبر اور بلاخر وہ تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جاری ہو گیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا پاکستان کی حکومت پاکستان کے ریاستی دارے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے عوام اس وقت انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت مخصوص نشستوں کے تاریخی کیس کا کیا فیصلہ سناتی ہے ستر صفحات پر یہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے بہت سے اہم نکات ہیں اس میں بہت سی جزیات اور تفصیلات شامل ہیں یہ ستر صفحات مکمل طور پر پڑھ کر اس کی جزیات تو ظاہر ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں آپ کے سامنے بہت سارے لوگ رکھیں گے میں بھی کوشش کروں گا کہ ان تفصیلات پر بات کروں لیکن اس ویڈیو میں بنیادی بات کریں گے کہ یہ جو ستر صفحات کا فیصلہ ہے اس کا سب سے تاریخی اور سب سے اہم یا سب سے امپورٹنٹ پہلو کیا ہے سب سے ڈیسائسیو چیز اس فیصلے میں کیا ہے اور وہ کس طریقے سے آپ یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے یہ معاملہ یہ قضیہ اس فیصلے میں حل کر دیا ہے کہ آخر بینگن جیتا تو کیسے جیتا اور بینگن کی جیت کس کی جیت شمار ہوگی بینگن کے مقابلے میں شیر تھا بینگن کے مقابلے میں تیر تھا بینگن کے مقابلے میں پتنگ تھا بینگن کے مقابلے میں کتاب تھی بینگن کے مقابلے میں کیا کیا کچھ موجود نہیں تھا میں صرف بینگن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس پروسس سے گزری اور کس نتیجے میں اس کو مختلف نشانات الوٹ کیے گئے اور اس میں بینگن جو ہے وہ ان نشانات میں سے ایک ہے جن کو آپ ڈیروگیٹری نشانات کہہ سکتے ہیں تحکیر آمیز جو ہے وہ نشانات الوٹ کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو لیکن یہ قضیہ یہ معاملہ آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے حل کر دیا ہے کہ وہ بینگن یا وہ لوگ جو بینگن کے نشان کے اوپر انتخابات میں آٹھ فروری کے حصہ لے رہے تھے انہوں نے کیسے بڑی بڑی سیاسی راجدانیوں کو نسل در نسل پارلیمنٹیرینز بننے والے خاندانوں کو اکھاڑ دیا وہ جنہوں نے کوٹ کچھاری کے علاوہ کبھی رخ نہیں کیا تھا پاکستان کے سیاسی میدان کارزار کا جنہوں نے پاکستان کے جو سیاست ہے اس میں حصہ نہیں لیا تھا جو پولٹیکلی سیاسی طور پر ان نون شمار ہوتے تھے جن کا کوئی سیاسی وجود نہیں تھا آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے نکل کر انہیں ووٹ کیوں دیا کیسے دیا اس فیصلے میں ستر صفات کے فیصلے میں بہت سے اہم پہلوں ہیں تیرہ جنوری کا جو بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ تھا اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے پاکستان میں جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس کا جو ہے وہ جائزہ بھی کہیں نہ کہیں ملتا ہے اور پھر آٹھ فروری کے جو الیکشنز ہیں وہ کن محول میں ہوئے کس طریقے سے ہوئے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ٹیچ اپون کیا گیا ہے لیکن اس فیصلے میں آپ کو ایک عدالتی تحمل یا جیڈیشل ریسٹرینٹ بھی نظر آتا ہے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی دو ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئیم اختر افغان جن دو ججز نے اپنا تفصیلی فیصلہ یہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اختلاف کرنے والا جو تفصیلی نوٹ ہے وہ جاری کر دیا تھا ان کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا اور کہا گیا کہ کس طریقے سے یہ نامناسب تھا میں اس وڈیو میں آپ کے سامنے مختصر دو چیزیں سامنے رکھنے کے بعد آؤں گا اس سب سے اہم پہلو پہ میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے ان ستر صفات کے فیصلے میں اور وہ ایک سمجھیں کہ کس طریقے سے فتح ہوئی ہے اس پارٹی کی یا اس سیٹ آف پیپل کی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود نہیں تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سیاسی جماعتیں موجود تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹونی جنرل موجود تھے حکومت موجود تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود تھا یہ سارے لوگ موجود تھے لیکن جو لوگ پریکٹیکلی وہاں پر موجود نہیں تھے ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے کمپلیٹ جسٹس کہاں سے انہوں نے اس میں انشور جو ہے یا انوک اس کا آرٹیکل کیا ہے ذرا میں آپ کے سامنے پہلے دو چیزیں رکھ دیتا ہوں جو تفصیلی فیصلے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں ایک جو دو ججز کے حوالے سے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مختلف خان کے حوالے سے کہا گیا ہے اور پھر تفصیلی فیصلے کا آپ سمجھیں کہ جو مختصر حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد آؤں گا اس امپورٹنٹ پہلو کی طرف میرا خیال ہے جو سب سے اہم ہے کہ بینگن کیسے جیتا بینگن جو ہے وہ کس چیز کو رپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پر اس کے اوپر بات کریں گے جناب سپریم کورٹ کے ایک سریتی ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے ستر صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف نے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتیں یا پھر نشستیں حاصل کی اس تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہیں انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا پھر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اسی میں سے انتالیس ایم این ایس کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ وہ باقی اکتالیس ایم این ایس کے پندرہ روز کے اندر دستخط شدہ بیان لیں الیکشن کمیشن مخصوص مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائے کرے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا زامن اور ملک کا چوتھا ستون ہے مگر الیکشن کمیشن فروری دوہزار چوبیس میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا جو آئینی کردار ہے وہ اس نے ادا نہیں کیا پھر سپریم کورڈ نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جز ہے جمہوریت کا اختیار عوام کے پاس ہے آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز جو ہے وہ اس میں موجود تھی تفصیلی فیصلے کہ اس اہم پہلو پر آنے سے پہلے ذرا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مختر افغان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کس طریقے سے کہا گیا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ بڑا غیر شائستہ ہے اور سپریم کورٹ کے جج کے منصب کے شایان شان نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان دو ججز نے الیکشن کمیشن اف پاکستان سے یہ کہا تھا کہ یہ اس کے اوپر عمل درامت نہ کریں یہ غیر آئینی فیصلہ ہے یہ جو بارہ جولائی کا شورٹ آرڈر ان آٹس ججز کی طرف سے جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے تفصیل اس میں جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نئی مختر افغان کے اختلافی نوٹ غیر شائستہ ہیں بھاری دل سے بتاتے ہیں کہ دو ساتھی ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نئی مختر افغان نے ہمارے فیصلے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ساتھی ججز کا تین اگست کا اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے مناسب نہیں ہے ان ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ان کے مطابق نہیں ہے جسٹس امین الدین اور جسٹس نئی مختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے پھر یہ کہا گیا کہ بطور بینچ میں بران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں ساتھی ججز مختلف رائے بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے کی رائے پر کمنٹس بھی دے سکتے ہیں تاہم جس طریقے سے دو ججز نے اختلاف کیا وہ انتہائی غیر شائستہ ہے پھر عدالت نے لکھا کہ زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے خدود سے تجاوز کر گئے اور دو ججز نے اسی کامیاب امیدواروں کو وارننگ دے دی اب یہ جو ہے وہ کہا گیا ہے ان دو جج سائبان کے متعلق فیصلے کی مزید جزیات کے اوپر ہم کریں گے بعد میں بات آغاز میں ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ مقدمہ اس کا جو سب سے اہم پہلو میں نے مختلف مواقع پر اس کو کور کرتے ہوئے سپریم کورٹ اف پاکستان میں کھڑے ہو کر اپنی ویڈیوز میں یہ کہا کہ اس میں جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی فریق ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو آٹھ فروری کو باہر نکلے اور انہوں نے ڈھونڈا کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اگر وہ بینگن کے نشان پر ہے وہ فاختہ کے نشان پر ہے وہ چارپائی پر ہے وہ شیٹل کوک پر ہے وہ مینار پر ہے وہ کلاک ٹاور کے اوپر ہے وہ کسی بھی نشان کے اوپر الیکشن لڈ رہا ہے وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے تھے انہوں نے ڈھونڈا اور آٹھ فروری کے الیکشنز میں بہت سارے لوگ شاید اپنا حق کے رائے دہی صرف اس بنیاد پر استعمال نہ کر پائے ہوں کہ وہ جس طریقے سے انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا جو پیکیولئر سرکمسٹینسز کریئٹ ہوئے تھے آٹھ فروری کے انتخابات میں اور سب سے اہم سب سے آہ یوں سمجھیں کہ اتمنان دلانے والا جو حصہ ہے اس ججمنٹ ستر صفات کی ججمنٹ کا وہ اس کا ابتدائیہ ہے وہ پریفیس ہے اور وہ پاکستان کے آئین کا جو پریفیس ہے ابتدائیہ ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے وہ بنیادی حق اور اصل مدے کے اوپر اصل نکتے کے اوپر بات کرتا ہے جس کو شاید ہماری شیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی ایڈریس نہیں کر سکیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی چارج ہیٹ ہے یہ پریفیس کہتا کیا ہے ججمنٹ شروع کیسے ہوتی ہے جسٹس منصور علی شاہ ابتدائیہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیموکریٹک کانسٹیٹوشن جو ہے اس کے درمیان اس کی کور میں کور میں اس کی بنیاد میں جو ہے کیا چیز موجود ہے لائز دا ویل آف دا پیپل آف پاکستان کہ پاکستان کے عوام کی منشاہ کیا ہے اور فری فیر الیکشنز فنڈیمنٹل ہیں بنیادی ہے دیموکریسی کے لیے جمہوریت کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انتخابات کا عمل صاف اور شفاف آگے اس فیصلے کے ابتدائیے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پرنسپل ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل آفیس ہے اس دیٹ آف دا پرائیوٹ سٹیزن کہ سب سے اہم تو پاکستان کے عوام ہیں یہ کہا گیا ہے اس فیصلے میں اور انڈرسکور کرتی ہے یہ چیز کہ جو عوام ہے ان کا کتنا کروشل کتنا امپورٹنٹ رول ہے اس سارے پروشیس میں عوام کو ڈس این فرنچائز نہیں کیا جا سکتا عوام کو اس تمام عمل سے ڈس اسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا ہوس رائیٹ ٹو ووٹ اس دی لائف بلڈ آف ڈیموکریٹک گورننس کہ اگر آپ نے جمہوری طور پر گورننس کا کوئی نظام بنانا ہے حکومت چلانی ہے تو عوام جو ہے اس کی رائے اور اس کا ووٹ اس کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو اس کو لائف فرام کرتی ہے ادروائز یہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے یہ مردہ ہے اگر اس میں جان پڑتی ہے تو عوام کے ووٹ سے عوام کی ول سے اس میں جان پڑتی ہے کہ جمہوریت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو عوام ہے وہ اس کے درمیان میں یہ یہ بلیف عوام کے اردگرد گھومتا ہے جمہوریت عوام کا نام ہے ایک ایسا اصول ہے جو ہمارے کانسٹیوشن اور ہر وہ ملک جہاں پر ڈیموکریٹی موجود ہے جمہوریت موجود ہے وہاں پر اسی قسم کا جو آئین ہے وہ موجود ہے یہ جو آئین ہے یہ کہا گیا اس فیصلے میں کہ یہ محض ایک بلو پرنٹ نہیں ہے گورنمنٹل بلو پرنٹ نہیں ہے وہ خاکہ نہیں ہے بلکہ یہ عوام کے حوالے سے ان کی جو ڈیسٹنی شیپ کرنے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم آہ کوویننٹ ہے یہ ایک اہم جو ہے وہ ضابط ہے جو پاکستان کے عوام کے حوالے سے موجود ہے پھر یہ اس کے پیراگراف نمبر ٹو میں کہا گیا کہ ہمارے آئین کے مطابق جو سوورینٹی ہے جو آہ اقتدار ہے جو خود مختاری ہے وہ خدا بزرگ و برتر کی ذات میں موجود ہے اور جو یہ آہ مملکت خداداد ہے یہاں پر یہ اختیار استعمال کس نے کرنا ہے عوام کے منتخب نمائندوں نے جو کہ ایک سیکریڈ ٹرسٹ کے طور پر موجود ہے پھر یہ کہا گیا کہ آہ یہ اختیار کا استعمال بھی ان حدود و قیود میں کیا جانا ہے جو خدا بزرگ و برتر کی طرف سے مختص کرنا ہے پھر آگے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ریسپونسیبلیٹی آف گورننس ہے آہ وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کی جانی ہے جو سیکریڈ ٹرسٹ ہے وہ ایلیویٹ کرتا ہے ریسپونسیبلیٹی آف بوت گورنمنٹ انڈ دی جوڈیشری دونوں کا ایک کردار جو ہے وہ واضح کرتا ہے اور پھر آگے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ جو تھرڈ پیراغراف ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکٹورل انٹیگریٹی ہے الیکٹورل پروسس ہے اس کا صاف اور شفاف ہونا اس تمام چیز کے لیے بہت ضروری ہے الیکشن آثورٹیز یا پھر جو الیکشن منیجمنٹ بوڈیز ہیں جن کا یہ کام ہے کہ انہوں نے پاکستان میں فری این فیر الیکشن کروانا ہے وہ گرنٹر انسٹیوشنز ہیں کہ جمہوری عمل جو ہے وہ درست طریقے سے انجام پائے اور پاکستان کی ڈیموکرٹک گورننس کے لیے بہت اہم ہے چوتھا ستون ہے حکومت کا کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ انشور کرنا ہے اور پھر آگے یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کا آئینی کردار ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ جو الیکشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں وہ ایکول ہیں فیر ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ یا ایکول کمپیٹیٹیو فیلڈ جو مسابقتی میدان جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے اور پھر ایز ایمپارشل سٹیورڈ آف ڈی الیکشن پروسس کے آہ آہ کسی کی بھی جانب آہ جو ہے وہ اپنا جھکاؤ رکھے بغیر ایک آہ کسٹوڈین کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ صرف یہ کہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو انتظامی باڈی ہے بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ گارڈین ہے آف الیکٹورل انٹیگریٹی اینڈ ڈیموکرسیز لیجٹیمیسی کہ پاکستان میں جمہوریت کے ساکھ اور یہ سب کچھ اس کا دارو مدار الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے جب الیکشن آتھارٹیز انگیج ہوں گی ایسے ایکشنز میں کچھ ایسے کام کریں گی کہ جس سے آہ جمہوری عمل جو ہے اور انتخابی عمل وہ متاثر ہو اور جو آہ آہ نومینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنا دے گی مختلف سیاسی جماعتوں کے نا صرف یہ کہ جو ان کینڈیڈیٹس کا رائٹ جو ان کے حقوق ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں بلکہ جو آہ لوگ ہیں عوام ہیں ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کا کردار بہت اہم ہے ڈیموکریسی میں اور وہ انٹر میڈیئریز ہیں ریاست اور عوام کے درمیان یہ تعلق اور یہ رشتہ اس کو پھر ایکسپلین کیا گیا ہے اس کی جزیات بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے پیراغراف نمبر پانچ اور چھے کی میں دو ابتدائی لائنیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ارز یہ وہ غلطی کرتا ہے یا سگنیفیکنٹ مسٹیکس جو ہے وہ کرتا ہے اس سے انتخابی عمل متاثر ہوتا ہے اور وہاں پر جوڈیشل انٹرونشن جو عدالت ہے اس کا انٹروین کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو سٹیٹک انٹرپیٹیشن ہے وہ کی گئی ہے پھر جو اس تمام معاملے میں پورے چھے پیراغرافز میں چھے نقات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو امپورٹنس ہے وہ ویل آف دی پیپل کی ہے فیر الیکشن کے کنڈکٹ میں اور رول آف دی الیکشن کمیشن وہ ایک گارنٹر کا ہے کہ اس نے یہ یقینی بنانا ہے یہ کہہ کر یہاں سے آگے پھر اس فیصلے کو لکھا گیا ہے لیکن یہ جو ابتدائیہ ہے یہ ابتدائیہ ایکسپلین کرتا ہے کہ بینگن کیسے جیتا اور اگر بینگن جیت گیا تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا تھا وہ کس سیاسی جماعت کا تھا ادروائز وہ لوگ نہ جیت پاتے اگر ان کی بیکنگ پہ ایک وہ سیاسی جماعت موجود نہ ہوتی حکومت ظاہر ہے کہ اس فیصلے سے اختلاف کرے گی وہ ریویو میں بھی چلی جائے گی لیکن اس فیصلے نے کچھ بہت ہی بنیادی اور اہم سوالات کا جواب دے دی ہیں تیرہ جنوری کا فیصلہ اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونا اس کو بھی اس میں ایڈریس کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا کردار اس دوران پاکستان کے مختلف اداروں کا کردار کیسا رہا اس کو بڑی جزیات کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور اس میں بینگن کے حق میں جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے اور بینگن کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا تھا بینگن آ ہی کہاں سے گیا تھا چارپائی کا نشان کہاں سے آ گیا تھا کہاں سے یہ جو ہے وہ شٹل کواک کے نشان آ گیا تھا کلاک ٹاور کہاں سے آ گیا تھا اس کے علاوہ دیگر نشانات کہاں سے آ گئے تھے یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب مل گیا ہے اس تاریخی اور تفصیلی فیصلے کے اوپر آنے والے وقتوں میں میں انشاءاللہ حسنات ملک صاحب کے ساتھ عدیل صرف راز کے ساتھ بشارت راجہ کے ساتھ اور پھر اس میں اصل معاملہ یہ ہے کہ غالب کون ہوگا پریویل کون کرے گا کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا یہ فیصلہ یہ پریویل کرے گا یا پھر سپیکر قومی اسمبلی کا خط پریویل کرے گا کون جیتے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ایک کے بعد ایک اجلاس کیے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے اور ابحام دور کرنے کے فیصلے کے بعد یا جسٹس منصور علی شاہ اور یہ آٹھ ججز مجاریٹی ججز آف دو سپریم کورٹ آف پاکستان کون پریویل کرتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آنے والے گھنٹوں میں کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں البتہ اس معاملے کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ